حاظم سے پہلے ملاقات سے لیکن آپ تک کا ایک ایک لمحہ کسی فلم کی طرح اس کی درزو کے سامنے سے گزر گیا تھا ہبا کا دل بہت زور سے درکٹا تھا انہیں پھٹی پھٹی نگاہوں سے چٹ کو گھوڑا تھا جس پلکی ہینڈ رائٹنگ اسے شدہ سے کسی کی یاد لگے تھی نن نہیں یہ ایسا کک کیسے ہبا کا دل جو کہہ رہا تھا اس کا دماغ وہ ماننے کو تیار نہیں تھا اس شخص کا استحقاق پرالیمس بات بابات اپنا حق جتانا وہ کیسے نہیں دہان دے پائی تھی اس سابر یہ میں کیا سوچیوں ایسے بلا کیسے ہو سکتا ہے وہ تو ایک برا انسان ہے وہ قادر ہے وہ میرا نن نہیں ایسا نہیں اوہ میرے ہدایا یہ کیسا انکشاف ہے میرا دماغ پھٹ جائے گا ہبا کا چرہ آنسو ستر تھا جب اس چٹ پر تحریر دمکی کا حیال آتے ہی اس نے جلدی سے اپنے آنسو ساپ گئے جب ہبا کی نظر بے احتیال گلے میں جگمہ گاتے لاکر پا پڑے تھے مجھے ہر ہار میں اس لاکر کو کھولنا ہوگا مگر آہر کیا پاتور ہوگا اس کا ہبا جولے کی پوچھ سے ساٹکاتے تھک کر آنکھیں مون گئے تھے پیچھے پچھلے دس سالوں سے اپنی زندگی کی سہاری لڑائیاں اکیلے لڑتے لڑتے وہ تھا گئے تھے اب اس سے اس سہاری کے ضرورت تھے جس کے ساتھ اس کی زندگی کی ہر خوشی موجود تھی آنکھیں مونے کب و نیند کی وادی میں اترت شلے گئے تھے اسے پاتہ بھی نہیں چلا تھا اس کے پاس کوئی گرم شاہ موجود نہیں تھی وہ ٹھان سے کبک پاتی خود میں ہی سی مٹھے تھی جب دو مہبان باؤں نے اسے نرمی اور احتیال سے اٹھا لیا تھا مقاول جیسے اس کی گہلی نیند سے بہت اچھی طرح سے واقع تھا اس لئے ٹیرس کا دبادہ بانگتا اسے لیے بیرڈ میں دہل بیرڈوں میں دہل ہوا تھا اسے بھر پر لٹا کر جتاں سے کمفورٹر سے کور کرتے وہ اس کے قریب ہی نیم داز ہوتا اس کے چھے کو دیوان آمار نگاہوں سے تک کے گیا تھا سبیہ خیبہ نیند میں اس کے مزید قریب کھس کرتی اس کے سینے بھر پرنا چہرہ ٹکارتی مسکائی تھی اس کو نیند میں مسکرہ تر ایک مقابل کہ چہرہ بابی دلی فریب میں مسکرہ بھی کر گئے تھی تم سے اچھی تو تمہاری نیند سے کم اس کم نیند میں میری بیوی میری تو ہوتی ہے ورنہ جاگتے ہوئے تو بلی جنگلی بینی بار کر بنجے ہی مارتی رہتی ہے لگی بلیک سار تمہیں ہر ہر روپ کا دیوان ہے اس کے گالبہ شدہ بڑا لمسوٹا وہ پیچھے ہٹا تھا نیند میں بھی اس کی شدت محسوس کا تحبہ قسم سائے تھی وہ جلدی سے اس کے قریب سے اٹھا ٹیرس کے راستے واپس نکل گیا تھا اس لڑکی کی قربت میرا کشراپت کا مزہ کرنا اس کے لئے ممکن نہیں تھا سار یہ آپ سب کی کافی وہ تینوں اپنی محسوس جگہ پر بیٹھے تھے جب ہی جب جنیر نے ان کے سامنے کافی کے مارک لہا کر رکھے تھے ان تینوں کو ہی قربی کافی پینے کی عادی تھی پینے کے عادی تھی جنیر ان باقی دو مارک میں کچھ میٹھا گول ہو یہ دونوں محبت کے پیاس محبت کے میٹھا چکا آئے ہیں انہیں یہ قربی کافی آج پسا نہیں آئے گی شاویز کافی کما کھونٹوں سے لگا تھا ان دونوں کی گمسم انداز پاچھوٹ کرتے بولا تم ہمارا مزاق بنا ہے حاظم نے جنیر کو جانے کے شارع کرتے شاویز کو گورا تھا نہیں تو مجھے تو بس تم لوگوں کی فکر ہو رہے کیا نہیں ہونے چاہیے شاویزہ بھی سیس نہیں تھا تو تمہیں لگتا ہے ہم یہ محبت بابات کر لے کہ حاظم نے بھی اسی کا انداز اپنایا تھا کار دے گی نہیں کار چکی ہے شاویز آج کافی مور میں تھا کیا مطلب مہاروسہ نے مگھ ہونٹوں سے ہڑاتے سوالیاں نگاہوں سے شاویز کو دکھا تھا تم دونوں چاکلیٹ ملی کافی پیر آدھے مگھ گھالے ہو چکے ہیں تم لوگوں کو علم نہیں شاویز نے مزے سے انکشاف کرتے کافی کا گہرہ سپ لیا تھا کیا وہ دونوں ہی شہر کا میٹھا تیس محسوس کرتے شمندہ شمندہ سے کافی کے مگھ تا دیبر پا پر تک چکے تھے دیہان سے کہیں ایسا نہ ہو وہ پلیس ابھی سے تم لوگوں کے ساتھ ایسا میٹھا کھیل نہ کھیل جائے محبت کے یہ کھیل جتنے چاشنے بڑے ہوتے ہیں جاتے جاتے زندگی میں اس سے کہیں زیادہ کرواہت بھی کھول جاتے ہیں اور وہ کرواہت پر داشت کا نہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی شاویز سکندر ان دونوں کی راگرک سے واقع تھا وہ بہت اچھے سے سمجھ رہا تھا کہ دونوں کی صرف پرچار ہیں لیکن اس سے ان دونوں پر بھی پورا بروسہ تھا وہ کبھی بھی کچھ آئیسا نہیں کر سکتے تھے جس سے ان کے گینک کو نقصان پہنچے تم میں صرف دو کب سے میٹھا نہیں گولنا چاہیے تھا ہم دنوں ایک ہی کشتی کے سوار ہے کیوں مہرو ٹھیک کہانا میں نے فاسم نے اپنی عادی کافی شاویز کے مگ میں انڈیل دی تھی جبکہ مہروسہ ہموش بیٹھی ان دونوں کی نوک چوک انجوائے کر رہی تھی آج انہیں ایک ساتھ بیٹھنگ کا ٹائم بہت کام ملتا تھا انگر جب ملتا تھا تو وہ ایسے لیکسوں کا بات کرتے تھے ایسا کشنی شاویز نے فورا اس کی بات کے نفی کی دی مہرو تمہارا اس بار میں کیا حال ہے ہموش بیٹی مہروسہ کو بھی اپنی گفتوں میں شامل کرتے اس کی رائے لینے چاہیے تھی مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ ایک سفید پڑی نے بلیک بیس کو کافی جس طرح کر رکھا ہے وہ شاید بلیک بیس بھی اپنی پڑی کو بہت مس کر رہا ہے محروسہ کو بھی حازم کے ساتھ ملکر شاویز کو تانک کرنے میں بہت مزایا تھا سٹاپ دیس نانسنس ایسا کچھ نہیں مجھے اس لڑکی سے کوئی لینے دینا نہیں بلیک بیس کے لیے وہ پڑی ایک مہر سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی شاویز کو منہ نام کے ساتھ پڑی صاحب ہندی کا نام جو نا بلگو بے پسان ہیا تھا جبکہ وہ دونوں اس کے بڑکنے پر دیڑے سے مسکرادی تھے کیونکہ وہ بھی اپنے بلیک بیس کے بہت جسے سے جانتے تھے اگر ایسا کچھ نہ ہوتا تو شاویز کی جانب سے انہیں نارمل جواب ملتا مگر پڑی کے ذکر پس کی بیساریت اور جو انجلہ ہر بتا رہی تھی کہ وہ واقعہ اس کی وجہ سے کتنا ڈسٹرپ ہے پڑی کی بچی میں پورے گھر میں دون چکی ہیں اور تم یہاں بیٹھی ہو فیرزہ پھولے سانس کے ساتھ اس کے سامنے کرچی پر ڈیر ہو تو اسے کوٹے ہوئے بولی کیوں تم صبح صبح مجھے کیوں دون نہیں ہو پڑی سا کا موت بہتر ساتاف تھا کل شام جو کچھ ہوا تھا اس سے وہ چاہنے کے باوجود بھول نہیں پا رہی تھی چوشس اس سے محبت کا دعویتہ تھا وہ مشکل پڑنے پر اسے ہاتھے میں چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لئے بھاگ نکلا تھا اور جو اس سے اپنی شدید نفرت کا اظہار کرتایا تھا وہ کسی مضبوط چٹان کتا اس کے ڈال بین کر آن کھڑا ہوا تھا اسے شاویس کندر کی وہ لال آنکھیں نہیں بھولی تھی جو سکنڈے کے ہاتھ میں اس کی کلائے دیکھا مزید لہو لہان ہوئی تھی جو شرس اس سے محبت کا دعویتہ تھا وہ مشکل پڑنے پر اسے ہاتھے میں چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لئے بھاگ نکلا تھا اور جو اسے اپنی شدید نفرت کا اظہار کرتایا تھا وہ کسی مضبوط چٹان کتا اس کے ڈال بین کر آن کھڑا ہوا تھا اسے شاویس کندر کی وہ لال آنکھیں نہیں بھولی تھی جو اس سکنڈے کے ہاتھ میں اس کی کلائے دیکھا مزید لہو لہوان ہوئی تھی جو شرس نفر میں بھی اس کا درشت دبستان تھا کہ اس پر کسی اوڑ کا سایہ پڑھتے بھی نہیں دیکھ پایا تھا اس سے برداشت نہیں ہو پایا تھا کہ اس کے سوا کوئی پریشتہ فندی کو کسی بھی نظر سے دیکھے آہو ہے حقیقت کیا تھی اس شاویس کی کیوں وہ اس کا سایہ سابان گز کے آس پاس رہنے لگا تھا کیا اس سب کی وجہ اس کا فندی مینشن والوں سے اپنا بدلہ پورا کرنا تھا پریشتہ کوشش کے بابریوت کالورا سے اسے اپنے دماغ سے نکال نہیں پارے تھی پہلے وہ سب اس کے اخوابوں میں آتا اب تو وہ پوری تھا اس کے دل اور دماغ پر قبضہ جمع قبضہ جمعنے کی کوشش کرنا تھا جانا تو کہیں نہیں مگر تمہیں نہ پاکا مجھے لگا شاید کہیں پھر وہ نکال پوچھ تمہیں اپنی باہوں میں اٹھاکا تو نہیں لے گیا پریشتہ کے سامنے رکھا جوس اٹھاکا مزے سے بولتی ہے پریشتہ کو گہرے چٹکے سے دو چار گھر گئے تھی ککیا مدب تم کیا کہنا چاہتی ہو پریشتہ کا چہرز اززا ورد پڑھا تھا پریشتہ بلا شاویس کندر کے بار میں کیا اور کیسے جانتی تھی اوہو اتنی برشان کیوں ہو گئے ہو میں تو بس مزا کری تھی تم شاید بھولی ہو کہ اس دن بینک میں میں بھی تمہارے ساتھ تھی تمہارے بہوشنے بعد جس نرمی سے بند کابوشت میں اٹھاکا روم میں لے کر گیا تھا وہ چیز مجھے کافی عجیب لگی تھی مطلب لمحے بار کو بھی نہیں لگا تھا کہ وہ بلیک سٹار کا لیڈر بلیک پیس ہے پریشتہ کی بار پریشتہ کچھ ہاتھاک ریلیکس ہوئی تھی مگر وہ جو شاویس کندر کی سوچوں سے بیچھا چھوانا چاہتی شاویس کی جانب سے بتائی جانے والے ایک اور پلاس پوائنٹ کو سنتے ایک بار پھر اس شخص کے پرچھائے اس کی آنکھوں کے سامنے گم گئے تھی ویسے لک وائز تو وہ بلیک سٹارز بڑے ہینڈزم اور ڈاشنگ لگ رہے تھے کیا تم نے ان کے چاہرے دیکھے تھے بائی فیس بھی وہ کیا بہت خوبصورت ہیں پریشتہ کی بار پر پریشتہ کو شاویس کندر کا مگرور نکوش ترسجہ خوبصورت چہرہ جانب آیا تھا وہ واقعی بہت خوبصورت تھا یونانی دیوتاؤں کے جیسا حسن رکھنے ملا ایک سہر کے مرد جس کی ایک جلے سے کئی دل گال ہو سکتے تھے وہ شاویس آہود کو اتنا برباد کیوں کر رہا تھا پریشتہ پھر اسے مقام آ کر رک جاتی تھی اس کے دل اور دماغ پر عجیب سے بیچانے چھا جاتی تھی اسے شاویس کندر کی وہ دلکش آنکھیں یاد آئی تھی جن میں سر پر وحجت ناکی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا اسے وہ شاست ہر با احساس سے آری ہی نظر آیا تھا جس کے چہے پر کچھ کھونے یا پانے کی کوئن ہوائش موجود نہیں تھی یہاں تک اس نے وہاں رہتے ہوئے بھی ایک بار بھی شاویس کندر کو مسکاتے نہیں دیکھا تھا وہ اکران نے بھی اس بار کی تصدیقی تھی اس نے اتنے سال میں شاویس کندر کو ہسنا تو دور ذرا سا مسکاتے بھی نہیں دیکھا تھا وہ میرم کہاں گو گی میں نے کچھ پوچھا ہے فیزن اس کے آنکھوں کے آگے حال لہرہتے پوچھا تھا پاگل کیسے سوال پوچھے ہوں بتائے تو تم وہاں میرے سامنے کوئی نہیں آیا تو میں کہاں سے ان کے فیس دیکھتی ویسے بھی مجھے کہیں سے بھی وہ ڈیشنگ اور ہینسم نہیں لگے پر عصہ اسے موچ و حدی وہاں سوٹ گئے تھی مگر جیسے ہی وہ آگے بڑی دائیں جانب لگے پودو کے پاس اسے کوئی سایہ دکھا دیا پچھلے کچھ دن اسے وہ جلاد جساں اس کے ساپہ سوال ہو رہا تھا اسے ایک سیکن لگا تھا اس سایہ کو پہچان لینے میں خوفزدہ ہوگا اندر باگر صاحب کو بتانے کے بجائے وہ بے احتیاری میں آنکھوں میں ایک چمک لی اس سایہ کی بچھے باگر تھی کہاں ہاں تم تم مجھ سے نہیں چھپ سکتے میں نے ابھی دیکھا تمہیں مجھے پورا یقین ہے وہ تم ہی تھے اگر اتنے ہی بلیک سار بنے پھٹے ہو تو اب سامنے آؤ پر حصہ افندی کے ہر ہر انداز سے اسے دیکھنے کی بچانی بازہ تھی مگر جب کافی دیر بعد بھی اسے وہاں کہیں بھی کوئی بھی دکھائی نہ دیا تو وہاں سے واپس جانے کے لیے بلٹی تھی جہاں پہلے وہ بیٹی تھی وہاں سے اب اسے سفیان کی آباد پیاری تھی جو فیضہ سے اس کے بارے میں پوچھا تھا یہ افندی مینشن کا پہلا حصہ تھا جہاں پر حصہ کے پرمائش پورا باغیر شاہ بنایا گیا تھا اسے مختلف کرر کے پھولوں سے پھول بہت پسندے وہ جب بھی اداس ہوتی تھی یہاں کار ہی بیٹی تھی اس کے علاوہ یہاں اس کے علاوہ یہاں کام ہی لوگ آتے تھے یہ اکثر اسے ڈونڈے ہوئے آن نکل دے تھے جیسے اس وقت سفیان اسے ڈونڈا تھا پر حصہ نے اس کی آواز سنتے اس کی جانے قدم بہانے ہی چاہے تھے جب اچانک کسی نکھات اس کے ہونٹوں پر جماتے دوسرا آباز اس کے پیٹ سے گزار کر کامر تکلاتے اسے ایک ہی جڑکے میں اپنی جانب کھینچ لیا تھا پر حصہ کی کامر اس کی سینے سے جا ٹکڑے تھی پر حصہ نے ہوت کو ازائر کمانا چاہا تھا مگر نتنوں سے ٹکڑاتی اس محسوس خوشپو نے اس کی مساہمت وہی منجمند کر دی تھی سوچ میں نہیں سکتا کہ جس کے بارے میں سوچ سوچ کا صبح سے وہ پاگل ہو رہی تھی وہ اس وقت جہاں اس کے گھر میں موجود ہوگا جس گھر میں ہارتک گارڈز کی گارڈز تائینات کیے گئے تھے اسے ساکت ہوتا تھا دیکھ شاویز نے اس کے ہونٹو سے ہٹا دیا تھا سفیان اسے بکار تھا اسے جانب آرہا تھا سفیان ہمیں دیکھ پریسن ابھی اتنا ہی بولا تھا جب شاویز نے اس کا روح اپنے جانب موٹے اسے جن تیز نگاہوں سے گولا تھا پریسا کی بولتی وہیں بان ہوئی تھی وہ اس وقت ہمیشہ کتہاں سالباس میں ملبوس تھا سیاہ ٹیشٹ اور پینٹ میں اس کا دراز سرابہ مزید نمائی ہو رہا تھا پریسا کا ریزور سے درکتا تھا اس نے فورا نظر جھکائی تھی کہ اس طرح پوک اللو کو ابھی بھی فران سے رکھا ہوا ہے تم نے شاویز مہود قریبات ہے سفیان کو ایک پریسا کے کان میں سرگوشی کی تھی اس کی گرم سان سے اپنے کان کے لوپا محسوس کتے پریسا کا پورا چہرہ لار ہوا تھا وہ دونوں اس وقت وہاں لگے بڑے بڑے اور بیل کے بیچے کھڑے تھے جہاں سے سفیان انہیں نہیں دیکھ سکتا تھا مگر پریسا کو اپنی پسنیدہ بیل شاویز کندر کے دراز قد کی وجہ سے ٹوٹی نظرہ تھی اپنی جان بچانے کا حق ہر انسان کے پاس ہے ہر کوئی تمہاری تہاں سار پھیرا نہیں ہوتا تم تر دوسروں کی جانیں چھینے لے کے عادی ہو تو پھر تم نے کیوں اپنی جان کی پرواقع بغیر مجھے بجایا وہ اتنے سارے لوگ تھے اسانی سے تمہیں مار سکتے تھے سفیان اسے دونتے آگے نکل گیا تھا جب پریسا نے اسے صفحہ بڑے قرار رکھتے اپنی حالت نامہ رکھنے کی کوشش کرتے یہ سوال کیا تھا اسی امنا جانے کوئی شرح سے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا جو اس کی ہاتھ اپنی جان مشکل میں ڈال سکتا تھا وہ بلہ اسے کیسے نقصان پہنچا سکتا تھا اپنی جان ہی کو بچائے ہیں اس کی آنکھوں میں جاگتا ہے شاہ ویس طرح گوشیانہ لحظے میں بوجھل پارن سے بولتا پریسا کو کچھ پل کے لئے اپنے آنس پاس کے دنیا بلا گیا تھا وہ آنکھیں پارے تاکہ اسے دیکھئی تھی ہیبانے ایک پرپور انگرائی لیتے آنکھیں کھول دی تھی مگر کمرے میں چھایا ملک جا ساندیرا دیکھ وہ جڑ کے سوٹ بیٹھے تھی میں بڑ پر کیا کہوں کیا میں اندر آئی تھی نہیں میں تو وہی سو گئی تھی نا رات کو ہاں میں ٹیلس پر ہی سو گئی تھی پھر جہاں کیسے ہیبانے اپنے چہر پر آئے بالو کو پیچھے جڑ رکھتے اچانک اپنی رائل سابر رکھا تھا جہاں کی سیلورٹ زیادہ بیٹھ شید اس کا چہرہ فاق کار گئی تھی اس کی بچمت سے آجی تھی وہ جس کا بربار سو دیتی صبح اسی بار اُڑتی تھی بیٹھ شید کا وہ حصہ ساں بتا رہا تھا کہ جہاں اس کے علاوہ بھی کوئی انسان موجود تھا ہیبان کا چہرہ آمیل کو لال ہو چکا تھا اسے اپنی کی گہلی نین ہمیشہ شدید گسہ دلاتی تھی وہ اس حوالے سے کئی میڈسن بھی ٹرائے کر چکے تو مگر کوئی اثر نہیں ہوا تھا وہ چٹ وہ چٹ کدھ ہے ہیبان ایک جڑکے سے اپنے اوپر سے کمفورٹ ہرٹاتی بیٹھ سے اٹھی تھی جب جس انکٹیبل کے سامنے سے گزرت اس کی خیار ارادی طور نظر میرر پر پرٹی اسے وہیں ساگت کر گئی تھی اس کا جھوڑا کھلا ہوا تھا بال اس کے کندو اور کمر کے کدھ پھیلے ہوئے تھے ہیبان غصے سے مٹھیاں بھی دی ٹرائے کے جانب گئی تھی اور وہاں موجود ہر شاہر چھان مانے کے بعد بھی اسے وہ چٹ کہیں بھی نہیں ملی تھی شاہر جس نے وہ اسے بیجی تھی اپنی مرز سے اسے لے کر بھی گیا تھا ہیبان نے دھکھا کا وہیں جلے پر گردے ایک کونے میں رکھی تصویر اٹھائی تھی کیا یہ سب تم کر رہے ہو اگر تم ہی ہو تو سامنے یوں نہیں آئی کیوں دھڑ پا رہے ہو اتنا کیا کسور ہے میرا اگر گصہ ہو نراز ہو تو ریزن تو بتاؤ میں منع لوں گی تمہیں ریزن بھی نہیں بتایا تو ایک بار سامنے ہی آجو میں ہوں تھی سب ٹھیک مگر اب مزید ہو دول مات ہو ہی باقی آنکھوں سے دو آنسوں ٹوٹ کر تصویر پر گرے تھے جب رات کو ملی دم کی یادت اس نے فوراں آنسوں پہنچ لئے تھے تصویر کو سینے سے لگاتے اچانک اور اس کے نظر تصویر کے دوسرے جانم لکھی تحریر پر پڑے تھی Always together ہیبا جڑکے سے صدی ہو بیٹھے تھی تم نہیں آنا چاہتے نہ سامنے تو اب میں خود تمہیں ڈونڈوں گی اب تم میں میرے سامنے آنا ہی ہوگا یہ دو لفظ ہی ہیبا کو چٹانو جیسا ہو سا دے گئے تھے وہ اپنی بیگی آنگیں ساف کرتے اٹھ کے اندر کے جانب آڑ گئے تھے محروسہ کا ہاتھ اب ٹھیک تھے مگر گھر والے پھر بھی اس سے احتیاط ہی کروا رہے تھے آج فڑا کی date fix کرنے اس کے سسرار والے آ رہے تھے فڑا کی منگنی اپنے چچا ذات دانشتے ہو رہتی اب دونوں گٹانے ان کی شادی کے ہوائش ماندھے صدیقی صاحب حمدان کے الگ رہنے کی وجہ سے ہی اب تاک انہیں ٹال دیا تھے بگر اب وہ حمدان کی ہوتے فڑا کو رخصت کرنا چاہتے تھے محروسہ نے صبح سے فڑا کو کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیا تھا وہ ملازمہ کے ساتھ ملکہ سارے کام ہونے دیکھا رہے تھے شاویز و حاسم کے کھانے میں انہروں نے اسے بہت اچھی کوکنگ سکھا دی تھی دونوں ملکہ سکے بائیوں کے تحرے اسے اپنے نہرے بھی اٹھواتے تھے شاویز کچھ ہوں اس کے ہاتھوں کی بنی سپائے سے بڑھانے پسان دی وہی حاسم کو اس سے بھی زیادہ میرچو والی حلیب پسان دی محلوسہ نے ان کی حدث نے پوچھ دیکھا تھا کیونکہ ہر کام میں محارت رکھنے والے وہ دونوں کوکنگ کے معاملے میں بلکل صفر تھے مگہ کھانے کے ایک سا شکین تھے اس پر بھی محلوس اپنے محارتیں عزماتی کھانا بنانے میں پورتح جتی ہوئی تھی ملازمہ کو اس نے ابھی کوئی شہر لینے باہر بھیجا تھا وہ پوری توجہ سے آٹا گونے میں وہ صرف جب اچانب اسے اپنے باروں کے پاس کاکروش دکھائے دیا تھا اور اس کے ساتھ محلوسہ کی دل حراش چیہوں نے پورے گھر کو سرپا اٹھا لیا تھا شاویز سکندر اور حازم سلال کے سوا کو ہی نہیں جانتا تھا کہ ایک ہی بار میں سامب جیسے حطرناک جانمر کو مار گرانے والی پانچ چھے ہتھیاروں سے لیس دشمن کو مار گرانے والی کاکروش سے کس قدر ڈرتی تھی محلوسہ کی جان جاتی تھی کاکروش اسے بچپن تھے کاکروش اسے بہت زیادہ رہا لگتا تھا پورے بلیک ہاؤس میں کاکروش کے مانے کے لئے ہر مہینے سپری کروایا جاتا تھا اپنے دہان میں کام گرانے والی محلوسہ کو بھی اندازہ نہیں تھا اس کا سب سے بڑے جانے دشمن ایس پی حمدان صدقی کر اس سے بھی زیادہ بڑا اس کا جانے دشمن کاکروش پہنچ جائے گا محلوسہ بینہ دبٹے کے پر واقعے چلاتی ہوئے کچھنے سے باہر واقعے تھی سامنے زیادہ حمدان صدقی کے سینے سے جا ٹکڑائے تھے حمدان جسے بہت ضروری کام کی بجے سے فل یونیم فارم میں ملبوس پیڑ کے جانب بڑھا تھا اس نے ایک گھنٹے میں لوٹانا تھا ابھی وہ صدقی صاحب کو یہی بتا رہا تھا جب محلوسہ کی دل دوست ہچی ہوں پر باقی سب سے پہلے وہی باگتا ہوں اس جانب آیا تھا مگر جیسے محلوسہ اس کے سینے سے ٹکڑا تھے اس کے گرد بازو کا حسار بناتے بردہ کامتے اس کے ساتھ ہاں لگی تو حمدان صدقی کو ایک نمہ کے لیے جیسے کرنٹ ساتھ چھو گیا تھا اس کا نازک لڑا سا کامتا وجود حمدان نے اپنی یار ہودی حلبہ کا بوبادو سے پیچھے ہٹانا چاہا تھا مگر محلوسہ تو اس وقت آپ پہ میں ہی نہیں تھی اجالہ کام ڈاؤن کیا ہوا ہے حمدان نے اسے کندو سے تھامتے اپنے مقابل کھڑا گیا تھا ذرا دیر رونے خوف سے اس کا شہرہ بلکل لال ہو چکا تھا سیاہ آنکھیں خوف سے مزید بڑی ہو چکے تھے یہ لڑکی مجسمہ حسن تھی اس کی کشش حمدان صدقی کو کچھ پال کے لیے ہی سہی مگر اپنے حسان میں پوری تہاں جگہ چکے تھے اجالہ کیا ہوا گڑیا وہ پتھا کا ہو جاتا جب پڑا کی پوکار نے اسے خوش کے دنیا میں لا پٹھا تھا وہ کچھ میں کارکرو سا سمیہ بیگم و نسیم بیگم کے بھی قریب آنے پر حمدان اسے مزید دور ہوا تھا کچھ فاطلے بکھڑا وہ ان سب کی بھی چانسو بھا دکھرے لڑکی کو دیکھا تھا جس کے نا جانے کتنے روبت ہیں آہر کیا تھی یہ لڑکی کیا وہ اب بھی اس پر شاک کر کے غلط کر رہا تھا پورے شہر کو اپنے انگلیوں پر نچاہ کر رکھ دینے والے لڑکی ایک کارکرو سے ڈر گئی تھی کیا کہ اس کا ناٹک تھا حمدان نے ایک بار بھی اس کو دیکھا تھا نہیں یہ اس کا ناٹک نہیں ہو سکتا حمدان اس قاتل حسینہ کے دل فریپ روب سے نظر چڑھاتا باہر کی جانے بڑا تھا جب پڑا کیا پا آواز پا اس کے قدم رکھے تھے بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں پڑا کے سوال پا حمدان نے پلٹ کو سے گورا تھا پولیس اسٹیشن کہاں جانا ہے مجھے حمدان نے ابھی جواب دیا ہی تھا جب وہاں موجود کر کے تمام افراد اپنی مسکہر نہیں رکھ پائے تھے سب کے محلوسہ شمندگی سے سر جکا گئی تھی ایسے جائیں گے آپ فورا نے اس کی جنفارم کی جنم اشارہ کیا تھا حمدان نے ان سب کی مسکہر دیکھ جیسے ہی سامنے لگے شیشے کی جنم دیکھا اس کا مو بھی کھل چکا تھا اس کی پوری شرد آگے اور پیچھے سے آٹے کے نشانوں سے سجی ہوئی تھی ایسے جائیں گے آپ فورا نے اس کی جنفارم کی جانب اشارہ کیا تھا حمدان نے ان سب کی مسکہر دیکھ جیسے ہی سامنے لگے شیشے کی جانب دیکھا اس کا مو بھی کھل گیا تھا اس کی پوری شرد آگے اور پیچھے سے آٹے کے نشانوں سے سجی ہوئی تھی وہاں بھوکات رہ حسینہ یہ کارنامہ سارے انجام دیکھا محسوم بنی سب کے درمیان سر جگہ کری تھا حمدان اس پر ایک تیز نگاہ ڈالتا پنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا تم کتنی کیوٹ ہونا فورا صاحب کے جانب کے بعد اس کی گال کھینٹی مسکہ دیکھا بولی محروسہ نیندہ صاحب جیسے اس کی جانب دیکھا تھا میں جانتی ہوں تمہیں بھائی کو جان بوجھ کرو کہتا کہ وہ آج آوچ نہ جائے اور میری اس ایونٹ میں میرے ساتھ ہیں تم بہت اچھی اور پیاری لڑکی فورا اس کا شکریہ دا کرتے وہاں سے ہٹ گئی تھی جبکہ محروسہ نے ہونک بنے اس سے چاہتے دیکھا تھا وہ یہ چاہتی تھی کہ حمدان آج پوری محصوفیات ترکہ کے گھر پالوں کے ساتھ ہے مگر اس نے یہ سب حمدان کو روکنے کے لئے بلکل میں نہیں اکیئے تھا وہاں کی ایک تنکاز کٹوچ سے ڈٹی تھی مگر فڑا کی حوشی دیکھ وہ اس سے کوئی بزار نہیں دے پائی تھی اس سے پہلے کہ وہ فڑا کو بغایتی اس کی پیچھے جاتی حمدان نے اس کی کلائی مرور کا انتہائی ساتھی سے اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا مہروسہ اپنے دھیان میں کھڑی اس افتاد کے لئے بھی کلتیان ہی تھی اس کے کھینچ کا دیوار سے لگانے پر وہ اپنا تبازن برقرار نہیں لکھا پائی تھی اس کا ساہ اکمہ پوری زورت دیوار سے ٹکڑاتے اس کی تیر سے نکال گئے تھے مہروسہ کے ہونٹوں سے تقریب کے مارد بے احتیار کرانے کے لئے تھی اسے اپنی گردن سے زرہ نیچے کندے پر شدید جلن میں سوس ہوئی تھی جیسے کوئی نوکی لی شہر چپکی ہو شاید دیوار پر کیل تھا جو اس کے کندے میں چوبا تھا لیکن اپنی تقریب کا احساس کے بغیاب کو پڑائی نگاہوں سے اس سنگ دل کو دیکھے تھی جو اس کے نہایت قریب کھڑے ہوتے اس کی کلائی اتنی زور سے تھامے ہوئے تھا کہ مہروسہ جیسے مضبوط لڑکی کی بھی چیہن کر ہی تھی اسے لگا تھا آن تو اس کی خدی طور کا ہی چھوڑے گا یہ شخص اس تقریب کو پہ مشکل برداشت کرتی بس اس کی آنکھوں میں دیکھے تھی وہ سمجھ چکی تھی کہ حمدان فرہ کی کہیں باتیں سن چکا ہے اور اب وہ بھی وہی سمجھ کر شاید اس پر دوبارہ اپنا اتبار کھو چکا ہے فرہ آپی کو غلط فہمی ہوئی ہمیں سچ میں کارکروچ مہروسہ کے لب پھڑ پھڑائے تھے مگر حمدان نے اس کے ہونٹ پر انگلی رکھتے اسے وہی ہموش کا وادیہ تھا جبکہ اس کی سرک پہ مہروسہ کے لیے درگر نگر ممول حد تک بار گئی تھی جانتا ہوں تمہیں وضاحت دینے کی ضرور نہیں حمدان شہرہ اس کے بل کو قریب کی اس کی آنکھوں میں جانگتا اس نازوک جانبہ قیامت برپا کر گیا تھا اس کی قریب جس قدر برہم تھی لہجہ اتنا ہی مہبان تھا مہروسہ اس کے سہر میں چکڑی کھڑی جاگ تک اسے دیکھ گئی تھی یہ معصوم چہرہ دکھے باس والا کیسے ہو سکتا ہے ہینا اس کے چہرے کو تھوڑی سے تھانگ وہ پڑی گم برلہ سے میں بولتا مہروسہ کو اس سار سے پیار تک لال کر گیا تھا امیرشہ اسے ایسے ہی اپنی والہانہ محبت کا اظہار کرنے والی وہ بلیک سٹارز کی گینگ لیڈرز اس و ایس پی حمدان کے میدان میں آتے کے کامرے لگی تھی اسے کچھ دکھائی اور سنائی ہی نہیں دے رہا تھا ناکندی کی تکلیف نہ ہی کلائی کردت وہ تو بس اسے ساہر کی شخصیت کے ساہر میں جگڑی کھڑی تھی میں نے تم پر شک کر کے بہت غلط کیا میں زندگی کا گزہ تا حال مہا مجھے احساس لاتا ہے کہ میں کتنا غلط تھا آئی ایم سوری فار ایوری ٹھنگ حمدان اس کے کان میں رس کو رہتا اور وہ آنکھیں یہ جگینی ہاتھا کھلو سے یک ٹک تک کے جاری تھی شاویز کی کلڑات کی کہیں باتیں بھول چکی تھی اس سے یاد ہاتھ ہے تو سامنے کڑا شخص اور اپنے پہلوں میں بے کابو ہو کر درگتا دل شاویز نے اسے جس بربادی کی بات کی تھی وہ اس کے دہانے پر آنکھ کری ہوئی تھی مجھے اعتبار ہے تم پر حمدانی حمدان صدیق اس کے آنکھوں میں جانگتا بہتا کاری وار کر گیا تا محروسہ کو لگتا ہوا وہ پوری زندگی اس لمحے سے نہیں نکل پائے گی ہنسی رہا کرو تمہاری موسکوہر بہت پیاری ہے حمدان اس کا گال سپتا فاتح وہاں سے ہر گیا تھا سبکہ محروسہ نہ جانے کتنے لمحے وہیں ساکھ کر کھڑی تھی اسے لگتا بس جاسس کی زندگی اس دی ایک لمحے میں آ کر ٹھائر گئی ہو بی بی جی ملازمہ آقا پوکارے پا محروسہ نے گمسم سے انداز میں اس کے جنم دیکھا تھا بی بی جی حمدان صاحب آپ کو اپنے دروم میں بلار رہے ہیں وہ کہہ رہی ہیں ان کا یونیفارم پریسکات ملازمہ کو بچھوائیے اس نئے پیغام پا محروسہ کی سٹی گم ہوئی تھی اس کا سانگ دل ستمگر ایک دم اتنا محبان کیسے ہو گیا تھا محروسہ کو لگا تھا گولی کے وہاں تھے تو ہمیشہ بیٹیا تھی مگر اس شرس کی محبت کے بعد اس کی جان نکال لیں گے وہ ملازمہ کو اس بات میں ساہلا کا جواب دیتی سیریو کی جانب بڑھ گئی تھی یہ دیوار پاہون یہ کہاں سے آیا وہاں سے ہر پہ اچانک ملازمہ کی گیر ارادی نظر اسی دیوار پا پڑی تھی جب محروسہ کھڑی تھی اس نے فورا نظر گمہ کا محروسہ کی طرف دیکھا تھا مگر اس کے کندے پا پڑے بال اور دبٹے کی وجہ سے وہ اندازہ نہیں لگا پائی تھی کہ یہ خون کس کا ہے اس لئے بنا کچھ پلے ہموشی سے ساکھ کنے لگ گئی تھی اپنی جان ہی کو بچایا ہے اس کی آنکھوں میں جانتے شاویز سرگوشیانہ لحظے میں بوجل پان سے بولتا پڑی ساکھ کچھ پل کے لئے اپنے آس پاس کے دنیا بلا گیا تھا وہ آنکھیں پھڑے یاک تک اسے دیکھے تھی کہ کیا مطب میں سمجھے نہیں پڑی ساکھ اپنے حال کے میں کچھ اٹکتام حسوس ہوا تھا دل اتنی زور سے دڑکتا تھا جیسے اب بھی بس لیا تھا باہر آن طبقے کا ہم نے گندوں سے میری جان کو بھی ہتا تھا تو ان نے ہتم کر کے میں نے اپنی جان کو بچائے شاویز اپنے محسوس کھوڑ درے لحظے میں بولتا اس کی ساری خوش فہمی ہوا کر گیا تھا میں باقل کیا سوچ ہوں جس سے انسان کسی میں دل ہی نہیں بلا کسی بھی قسم کے سیسات و جذبات کے بارے میں کیا جانتا ہوگا میں کیوں یہ اوفول سوچ ہوں یہ شخص پتھ تھا جس سے سارے زندگی سارپ ہونے کے سوا کچھ نہیں مل سکتا پریزدار دل ہی دل میں خود کو کوشتے ہوئے پرڑھی تھی مگر دل تھا کہ بار بار اسے شرس کے لئے ہمکرہ تھا جہاں کیوں آئے ہو پریزدار نے اسے دور ہونا چاہا تھا جب اوپر سے گیٹی بیل کی وجہ سے دور ہونے کی بجائے وہ اس کے مزید قریب ہو گئے تھے میرے پودے حراب ہو رہے ہیں اپنی ساری بیلوں کو ایک ایک کر کے ٹوٹے دیکھ پریزدار دوہاں سے لہجے میں بولی شاویز نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا تھا اور اگلے ہی لمحے اسے رام سے اٹھا گا اپنے کندے پرڑھا تھا انہی پودو کے پیچھ سے ہوتا آگے بڑھ گیا تھا تم کہاں لے کے جا رہے ہیں مجھے میں شور مچا دوں گی چھوڑے مجھے پریزدار کے دل خوف سے لرزوٹا تھا وہ اب مزید اس جس کے جان لیوا قید برداشت نہیں کر سکتے تھے مچا دو شور تمہارے سارے ہاندان کو تم سمیت اوپر پہچانے میں پانچ میں سے زیادہ وقت نہیں لگے گا شاوید اپنے دمگی سے اس کی بولتی وہیں بند کرتا پچھلے حصے کے آخری کونے میں آن پہنچا تھا پریزدار کو نیچے اتارتے تھا اس نے سب سے پہلے وہاں موجود گاز کو ہاتھ سے نیچے دھکیلہ تھا جس کے بعد وہاں کی زمین کو آگے کی جانب سرکتے دیکھ پریزدار کے آنکھیں پھٹی کی بھٹی رہا گئے تھی اتنے سالو سے وہ جہاں رہے تھی مگویس سب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھی اس سب پریزدار نے سوالیاں نکاحوں سے اس کی جانب نہیں رکھا تھا اتروں رجی شاوید نے سبار تاسات کے ساتھ اپنے حکمانہ لحظے میں اسے آرڈر دیا تھا نہیں نہیں اتروں گی میں پریزدار اسے سے ہوف زیادہ ہوتی وہاں سے جانے کے لئے پڑھٹی تھی مگو سے پہلے ہی شاوید اس کی کلائے تھامتہ اسے کچھ بھی سامنے کا موقع تھی بگر اسے باہوں میں اٹھا تھا اس حصے میں نیچے کو جاتے سیڑیاں اتر گیا تھا ان کی نیچے جاتے ہیں شاوید کے اچھاڑے پر پیچھے سے کسی نے اس حصے کو پاپس ٹرام دیا تھا پلیس مجھے اندیرے سے ڈر لگتا ہے یہ تم کہاں لے کر آئے ہو مجھے پریزدار وہاں تھائے گوپ اندیرہ دیکھ اس کے کندے پرسا اور ٹکا تھی جان کے ساتھی سمجھ گئی تھی اندیرے سے جان جاتی تھی اس کی وششت ناگی اور جان لیوہ کلپس سے وہ شدید خوبزدہ تھی اس کی شاید اسی کیفیت کو دیکھتے شاوید نے سویچ پول پہاتمہ دے اس تیہانے کو روشنیوں سے بار دیا تھا پریزدار نے اس کے کندے سے سار اٹھا کر دکھی دیکھا تھا اور پھر دیکھتے رہ گئی تھی یہ حصہ اوپر والے گارڈ سے کہیں زیادہ خوبزدہ تھا اس حصے کو ڈرائنگ دوم کی طرح پہت شاندہ تھی کہ اس سے سجائے گا تھا پریزدار اپنا کھلا مو بند کرنا بول چکے تھی یہ یہ اسے کی نہیں ہے کہ وہ اس وقت اپندی مینچن کے بیسمن میں کھڑی ہے یہ کب بننا تھا اسے تو ہمیشہ سے یہی بتایا گیا تھا اس گھر کا کوئی بیسمن نہیں میرے پاس تمہارے یہ حیرانی دیکھنے اور جگہ کے حوالے سے تمہیں مزید بزاحتیں دینے کا ٹائم ملکل بھی نہیں جتنی جلدی میری بات مانو گی اتنی جلدی یہاں سے آزادی پا سکو گی شاویز نے اس کے قریب آتے اس کی تھوڑی اوپر کرتے اس کا مو بانکا دیا تھا اس کی اس حرکت پر پریزہ اسے گھوٹی خود ہی دور ہو گئے تھی اس کا یوں پیشے ہونا شاویز سکندر جیسے کمنڈی شرس کو کافی ناگوار گزہ تھا اس سے مزید فارسہ بناتا دور سوپے پرجا بیٹھا تھا کیسا کام فرصہ گچا ساکن لگے تھے اس کے یوں دوجہ کا باتنے کی وجہ سامنے میں ان پیپرز پرسان کر دو تو جا سکتے ہو یہاں سے انکار کرنے سے پہلے سوشلنہ بلیک ہاؤس میں تمہیں مجھ سے بچانے کے لئے بہت سے لوگ تھے مگر اس تہہانے میں تم پوری طہن میری رحم و کرم پر ہوگی شاویز نے پاکٹ سے سکر نکال کر ہونٹ میں دباتے اس کے حوپ مزید اس حفہ کر دیا تھا کب کیا مطبع کیسے سان شاویز پیپرز بس سائن لینا چاہتا تھا شاویز جس حصور پر پر بیٹھا تھا اس کے بلکے سامنے ٹیبل پر اس پر پیپرز اس پر پیپرز پر پر رکھا گیا تھا کہ کس چیز کی پیپرز ہے پریسہ نے اس کے سامنے ٹیبل کے قریباتیں بس کوکن کہاں سے اس کے خود خوب روچوہ کو گورا تھا جو اب نکاب اتا کر رام سے سکر سے خود کو پرسکن کرتا وہ بہت جلدی تمہیں پتا چال جئے گا ابھی بس سائن کرو پریسہ نے پیپرز اٹھانے چاہتے جب شاویز اس کے ہاں سے فاصلہ بڑھ کر رہا رکھتے پیپرز کو تھامنے واپس لے بڑھ پڑک چکا تھا تو میں انہیں پڑے بغیر بس سائن کرنے ہوں گے شاویز نے اس کے سابعے کو بم پھوڑا تھا میں ایسا کچھ نہیں کروں گی پریسہ نے پورنفیر میں ساہلاتیں انکار کیا تھا ٹھیک کہ ابھی دونوں بیٹھے ہیں یہ ہیں شاویز سوپر پر ٹانگے رکھتا نیم داز ہوتے بولا تھا تم یہ ٹھیک نہیں کرے تم کیا سمت ہے ہر بار وہی ہو کر جو تم تم چاہتے ہو میرے گھر والے مجھے کرب پر نہ پاکا مجھے جہاں تک دوننے ضرور رہیں گے پریسہ نے اسے ڈرانا چاہا تھا مگو اس کی بات کے جواب میں سگر کا دومہ فضاء میں چوتھے شاویز نے نزے گھوڑا کا بغور اس کی جانب دیکھا تھا کہ تم واقع اتنی بے گف ہو یا صرف مجھے لگتی ہو سکر کو زمین پر پھینک اور پیر سے مسل تھا وہ سوپر سے اڑکا اس کے مقابلہ تھا کہا مطبب پریسہ اس کی نزے سے گھبرا گئے تھے کبھی کبھی وہ اسے ایسی گہری نزے سے دیکھتا تھا کہ پریسہ اندر تک کام جاتی تھی ابھی بھی ایسا ہی ہوا تھا وہ شرس کو سمجھ نہیں پاری تھی وہ اس کا دشمہ تھا ہمدرد اور محافظ تھا یہاں پھر اس نے آگے کا دسور وہ کار نہیں پائی تھی کیونکہ یہ بہت شریف دریندہ بلا محبت جیسے جذبہ سے کیسے واقع ہو سکتا تھا تمہیں کے واقع لگتا ہے اس گارڈ کے کسی ایک ویفورت کو تمہاری فکر ہے پر باہر جو تمہاری ہمدرد بنی تمہاری کزن تم سے میرے مطالق اگلوانا چاہتی تھی اس کا ریزن یہی ہے کہ جن پر تم اندھا اعتماد کرتے انہیں تم پر رتے برابر بھی بروسہ نہیں وہ سے تمہیں پریسہ کی آنکھوں میں اپنی وحشت ناغ لال آنکھے گاڑے بولتا وہ اسے اپنی زگاست انگار گیا تو اس کی آنکھوں میں بڑھتی انہمی دیکھ شاویز نے بہت مشکل تھا اپنے ہونٹوں کو بیچے خود کو مزید کچھ کہنے سے رکھا تھا تمہاری بیتیسی میں کہ ہموشی سے ان بے پر پاسائن کا دو تمہارے روم ہے اس وقت میری گینگ کی میمبر پریسہ فاندیبان کا سور ہی ہے تمہارے پیالوں کو ذرا سا بھی شک نہیں ہوگا کہ تم یہاں ہوں شاویز اس کے جانب سے روخ موٹا بات بدل چکا تھا بات مکمل کریں اپنی مسئل شاویز کندر کیوں میرے ہاندان والوں کو مجھ پر بروسانے کا ان کے مطلق ذرا سا بھی پروف ہے تو سامنے لاؤ تم اپنی دشمنے میں مجھے ان کے حلاف کر کے اپنے فائدے کے لئے اسمال نہیں کر سکتے وہ نہ میں اتنی بیوکوفوں کو تمہاری بادوں میں آؤں گی تم جیسے لوگ پریسہ اس کی بات بدوری چھوڑنے پاس کی کشادہ پشت کو گھوٹے گھسے سے بولی تھی جب شاویز نے ایک دم واپس پڑھتے اس کے دونوں کلائیں تھام کا کمر پر مرورتے اسے اپنے قریب کھینچ لیا تھا میں کون ہوں کیا ہوں اگر یہ تمہیں اور تمہارے ہاندان والوں کو پتا چال گیا تو پیرو تلے زمین ہی بچے گی اسے دوبارے ایسی بکواس مات کرنا مجھے تمہیں کسی کے حلاف کرنے کا کوئی شک نہ ہی اپنے سار لانے کی کوئی ہواش ہے تم اپنے صوفیان افندی کو ہی مبارک ہو شاویز آگ اوگلتے لحصے میں بولتا پریسہ افندی کا چہرہ لال کر گیا تھا انسپیکٹر جمال مجھے آج کے آج ہی شکار پوچھانا ہے مجھے بابا کے کار خاصے والا کیس ری اپن کرنا ہے اسی سلسے میں آمیر ساتھ چلیں گے کیونکہ آپ کے علاوہ میں کسی پر اتبار نہیں کر سکتی ایبان انسپیکٹر جمال کو بلاتے بنے ارادو سے اگاہ کرتے بولی وہ حاصل شکار پوچھانا میں پیش آئیت اس کے حوالے سے ساری فائلز وہیں کے پریس سٹیشن میں موجود تھی اس کی ماما نے اسے یہی بتا تھا کہ اس حاصل پریس فائلو نے پوری چانچ پرتال کے بعد ایک حاصل ہی بتایا تھا وہ آگ حاصل ہاتی طور پر لگی تھی اس میں کسی کی کوئی سازش نہیں تھی فلیس فورس جوان کرنے کے بعد اس کے دماغ میں کبھی اس حوالے سے حیال ہی نہیں آیا تھا مگر وہ اس کیس کو ایک بار پھر دی اوپن کر کے اپنے لحاظ سے تسلیح کرنا چاہتے تھے انسپیکٹر جمال کے بابا کی ایج کے تھے اور جب سے اس نے یہ فورس جوان کی تھی وہ اسی کے انڈر کام کر رہے تھے ان سے زیادہ کسی پر بھروسہ نہیں تھا وہ بھی انہیں مزید کچھ بتا نہیں لگتی جب اس کا موبائل باج اٹھا تھا آئی جی صاحب کا نمبر دیکھ اس کا ماں تھا تھٹکا تھا اس پی صاحب آج شام پانچ بجے میٹنگ ہے ایک بہت ایمپورٹر کیس کا حوالے سے بات کرنی ہے آئی جی صاحب اسے آرڈر دیتے فون راک چکے تھے سب کے ہیپا موبائل سکرین کو گھو کر رہ گئے تھی بلہ آج ہی یہ نیا کیس آنا تھا انسپیکٹر جمال اس کے بابا کیج گئے تھے وہ جب سے اس نے یہ فورس جوائے کی تھی وہ اسی کے انڈر کام گاڑھے تھے اسے ان سے زیادہ کسی پر بھروسہ نہیں تھا وہ بھی انہیں مزید کچھ بتانے لگتی جب اس کا موبائل بج اٹھا تھا آئی جی صاحب کا نمبر دیکھ اس کا ماں تھا تھٹکا تھا ایس پی صاحب آج شام پانچ بجے میٹنگ ہے ایک بہت ایمپورٹر کیس کے حوالے سے بات کرنی ہے آج جی صاحب اسے آرڈر دیتے فون لکھ چکے تھے جبکہ ہیبا موبائل سکرین کو گھو کر رہ گئے تھے بلہ آج ہی یہ نیا کیس آنا تھا ہیبا دانپی سے موبائل سامنے پڑے ٹیپ اپ پٹھا گئے تھے میں میلے آپ کیا آرڈر ہیں انسپیکٹر جمال اس کا خراب ہوتا مور دیکھ سمجھ چکا تھا آپ جائی آج ہم نہیں جا پائیں گے وہاں ہیبا نے بے دلی سے انہیں کہتے سیر کی پوچھ سسے ٹیک لگائے تھے آنکھیں مون دے وہ رات کو بھی تلمہوں کے بار میں سوچنے لگے تھی پہلے اس لیٹرک آنا پھر اچانک یوں قائب ہو جانا اس پر لکھی ہینڈ رائٹنگ ہیبا لاکو میں بھی پہشان سکتی تھی کیونکہ یہ ہینڈ رائٹنگ جس انسان کی تھی وہ اس کی سانسوں میں بستا تھا وہ بلہ کیسے اسے بلا پاتی ہیبا کتنے ہی لمحے اسی پوزیشن میں بیٹی سورتی رہی تھی وہ جب بھی آنکھیں بان کرتی تھی سیاں نکاب سے جانگتی دو آنکھیں اسے بیچین کر دیتی تھی نہیں میرا دل جو محسوس کر رہا ہے بیسا نہیں ہو سکتا وہ بہت رحم دل اور نرم جذبے رکھنے والا پیارا انسان تھا وہ اتنا بے درد نہیں ہو سکتا وہ تو چونٹی کے بھی اپنے پیار کے نیچے آ جانے پاکہ اتنے لمحے افسوس سے گزار دیتا تھا وہ بھلا انسانوں کا قاتل کیسے ہو سکتا ہے نہیں تم ہونی درندے نہیں ہو سکتے تم بلیک سارٹ نہیں ہو نہیں کبھی نہیں ہو سکتا میں پاگل ہوں ایسا بھلا سوچ بے کیسے سکتی ہوں خیبہ کا جہاں بالکل زلد پار چکا تھا آنکھوں سے آنسو جلکنے کو تیار تھے اس نے منہ ہاتھوں میں واضح کبکپاہت محسوس کی تھی لیکن اگر حقیقت میں ایسا ہوا تو خیبہ کو آنکھوں سے گیاں سے ٹوٹ کر چہرے پر بکھڑ گئے تھے میں کیا کروں گی ہیبہ ساکت سی بیٹھی تھی جب دبادلے با ہوتی دستک نے اسے ہوش کے دنیا میں واپس کھینچا تھا وہ آنسو ساکتی فوراں ہود گناہ ملکنے کی کوشش کرتے سیدھی ہو تھی میم یہ آنکھ کے لئے آیا ہے ہیبہ کے اشارے پاپلیس اہلکار ٹیبل پا وہ گفت پیک رکھتا واپس مر گیا تھا ہیبہ روئی روئی لالانکھوں سے اسے پیک کو دیکھتے اسے اپنی جانب کھینچ گئے یہ کس نے بیجا ہے پورے گفت پیک کو اولٹ پلٹ کر دیکھنے کے بعد بھی اسے کہیں کوئی نام لکھا نظر نہیں آیا تھا اس نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہوگئے جلدی سے اسے چاہ گیا تھا مگر آگے سے جو نکلا تھا ہیبہ دیکھا کہ ہاں کے پھٹی کے پھٹی رہ گی تھی وہ کتنے ہی لمحے بودپنی اس لال اور اسے دوبٹے کو گھوٹ رہی تھی دس سال پہلے اس نے کسی سے اسی دوبٹے کی زید کی تھی آج دس سال پہلے اس کی زید پوری کر دی گئی تھی مگر کس نے اس سوال کا جواب جانے ہوئے بھی انجام بننے کی ناکام کوشش کرتی ہی بگر حصہ احسان بھی ہتا ہو چکے تھے مہاروسہ نے درک درک کا بیکاب ہوتے دل کے ساتھ ہمدان کے رومے قدم رکھا تھا وہ فرائے کے ساتھ پہلے بھی ایک دو بار آ چکے تھے حمدان کو وہاں ناپا کر وہ ڈیلی سے ڈیسنگ روم کی جانا بڑھ گئی تھی جہاں کپرو کی علماری کے پاس پریسر لگائی گئی تھی سامنے ٹیبر پڑھ رکھے اس کے جونی فارم کو دک مہاروسہ سکہ سانکھ لیتی جونی فارم پریس کا ناشتہ ہو چکی تھی وہ بس جلد جلد یہ کام کر کے یہاں سے نکلنا چاہتی تھی جب اسی لمحے اسے واس شم گدر بادر کننے کے وعد آئے تھی مہاروسہ نے گئی سانس ہوا میں ہارچ کتے ہوت کا با مشکل نارمہ رکھنا چاہتا اس بھی حمدان صدیقی کا یہ دوب اس کے لئے سب سے زیادہ چانلی با تھا وہ اس دی شخص کی ستم گری برداشت نہیں کر رکھتی تھی مگر اس کی اس محبت بڑے انداز کا آدھی نہیں کرنا چاہتی تھی اس کے کانوں میں حمدان کے لمحہ با لمحہ قریبات قدموں کی آواز گوئی جس کی سانسوں کے رفتار مزید بھا گئے تھی یونیوان پریسو کے حمدان نے دوبازے میں رکھتے نہای تھی نرم لاجے میں سوال کیا تھا جس کی وجہ سے کپرے پریس کرتے مہاروسہ کے ساتھ کپ کپا اٹھے تھے پریسر شور پر پھینے کی بچائے وہ اپنی انگلی پر پھیر چکی تھی مگر وہ دیمانی لڑکی ان بوجل دھڑکنوں کے پیچے اس جلن کو محسوس ہی نہیں کر پائی تھی جی بس تھوڑی سی دیر ہے مہاروسہ بہت مشکل سے الفاظ ادا کر پائی تھی اس نے پلٹ کا حمدان کو نہیں دیکھا تھا تمہاری ایڈوکیشن کیا ہے اجالہ حمدان دوازے سے جمع کھڑا اسے مزید بات کرنے کا ہوایش مند تھا گراجوشن کیا ہے ابھی مہاروسہ نے اپنے لہج کو ہمارے کھا تھا کہاں سے حمدان کے پوری سرار نزدی اس کی پشت پر گری ہوئی تھی وہیں گوم میں پرابیٹ کارے تھا اسی کے تو مہاروسہ کا لہجہ مضبوط تھا جب اسی لمحہ حمدان کے نظر اس کے کندے سے نیچے بہ کر گمہ باتیں خون باپڑی تھی تمہیں چور لگی ہے وہ اس کے ہار سے اپنے شعر لیتا ہے ہیرے زدہ سا اس کاروں اپنے جانب مور گیا تھا نہیں تو مہاروسہ نے بخلار میں انکار کیا تھا تمہارا ہون نہیں کر رہے حمدان اس کے کندے پر لپٹے دوپٹے کی جانب ہاتھ بایا تھا نہیں وہ بس معمولی سا مہاروسہ تو اس کی چہے پر پھیل دی بھی کرتے کا ہی اپنا ہر درد بھل گئی تھی معمولی سے چور پر اتنا ہونے ہی بہتا اس کی پیچھے ہونے پر حمدان اسے بازیوں سے تھام کر روکتے ہیں میں بلد یہ چور پی ایس پی حمدان کو اس کے حوالے سے مشکو کر گئی تھی اس بات سے انجان کے یہ ستم اسی کا ڈایا ہوا تھا اس سے پہلے کہ وہ اپنا شاک دور کرنے کی کوشش کرتا دروازی پہ ہوتی اہل پر دونوں نے اس جانب دیکھا تھا جہاں کھڑی مریم سامنے کا مرد دیکھ اندر سے جل بھنکا کوئلہ ہو چکی تھی حمدان مہاروسہ کے دونوں بازوں تھامے فکر مند سا اس کے زہم کے بارے پوچھتا جبکہ مہاروسہ اس میں زہم دیکھانے کے حق میں بلکل بھی نہیں تھی لگتا ہے میں غلط فکر پڑھا گئے ہوں مریم حمدان کے سامنے مسنوی مسکار ہونٹو بس جائے بلے جبکہ اس سے واقعی غلط ٹائم آتا دیکھ جہاں حمدان نے ہونٹ پینچے تو بھن مہاروسہ نیسو کا سانس دیا تھا اگر یہ شخص مزید اسے فکر دکھاتا تو اس نے حیرت کے مارے اوپے پہنچانا تھا تم یہاں کہا بھائی حمدان بینہ مہاروسہ سے دور ہٹے وہیں کھڑا مریم سے مہاتب ہوا تھا جس پر مہاروسہ نے حیرت سے اسے گورا تھا وہ حمدان کی مریم کے لیو فک اپنے آنکھوں میں دیکھ چکی تھی مقاط اس کا مریم کے حوالے سے یہ لپروہ انداز حضم نہیں پہر پائی تھی لگتا ہے آپ کو میرا جہانہ اچھا نہیں لگا اٹسو کہ میں باہرے بیٹھ کر ہی ہوں آپ کا پفی ہوگا آ جائے گا مریم اس کے سوال کا برا ملاتی وہاں سے ہٹکے تھی مہاروسہ یاک ٹاکسی کھڑی یہ سب دیکھے تھی اس دہانی میں اس کا دبرٹہ کند سے پھر سل گیا تھا وہ آپ سے نراز ہو گئے آپ کو انہیں منانا چاہیے مہاروسہ نے اسے وہاں سے بیٹھنا چاہا تھا تم میں یہ چوٹ نہیں لگی تم میں یہ چوٹ نیچے لگی اور تم نے مجھ بتایا نہیں تم جیسی پاک لڑکی میں نے آئے تک نہیں دیکھی حمدان اس کے کندے سے بال ہٹا تھا اس کی سانسے ہلک میں ہٹکا گیا تھا آپ یہ مہاروسہ نے مولا چاہا تھا جب حمدان اس پر ایک سہت نگاہ ٹال تھا وہاں سے نکل گیا تھا اسے وہیں کھڑے چاند سیکنڈ ہی گزے تھے جب فرہ پرشاند سے اس کے قریب آئے تھی کیا ہوا تمہیں پھر جوٹ لگوالے تم نے یہ بھر جب بھی آت پاس ہوتے ہیں تم خود کو زہمی ہی کر دی رہتی ہو فرہ فرس ٹائل باکس نگال کو اس کے قریب آتی اس کا زہم دیکھ پہ مندی سے بولے تھی میں برکو ٹھیک ہو جار تمہیں کس نے میچا مہاروسہ انہیں کیا بتاتی کہ معمولی سے چوٹے اس کے لئے کوئی معنی نہیں رکھتی بھائی نبیج ہے بھت پرشاند لگتے وہ اور ہونے بھی چاہیے دیکھو نا کتنی جوٹ آئی ہے تمہیں اپنا حیال کیوں نہیں رکھتی لا پروالر کی یا تم یہ چاہتے ہو کہ بھائی تمہارا خیال رکھیں فرہ اسے ڈاننے کے ساتھ اہم امانی حضی سے چیتے ہوئے بولی تھی ایسا کچھ نہیں ہے محلوسہ حمدان کے جانے کے بعد اب نارمن ہو چکی تھی اور اس کا دماغ بھی کچھ سوچنے کی قابل ہوا تھا اسے حمدان صدیقی کا یہ دوئیہ بلکل سمجھ نہیں آ رہا تھا فرہ کے جاتے ہیں وہ بھی حمدان کے روم سے نکلی جب اس کا موبال باری اٹھا تھا ایس پی حمدان صدیقی کی آدمی اچھا لگے گاؤں پوچھ اس کا حوالے سے ساری معلومات ایک اٹھے کر رہے ہیں ایس پی صاحب کھیل کھیل رہے ہیں تمہارے ذات اس سے تمہاری جان کو ہاتھ ہے بی کیئر فل حاظم سرس پار لہچے میں اسے حدائدے کا فن بند کر گیا تھا جبکہ محروسہ کی آنسوں آنکھوں کے راستے دل میں اترنے لگے تھے تو یہ مہبان روب صرف ایک فریب تھا ایس پی صاحب محروسہ نے بے دردی سے اپنے آنسوں ساوکتی ریلنگ سے نیجی چانگا تھا جہاں حمدان مریم کی بہت پاس کرا اس کی کسی بات با مسکرہ رہا تھا پانک اس نے نظریں اٹھا محروسہ کو دیکھا تھا دونوں کے نکاحیں ملی تھی اس سے پہلے کہ محروسہ کی آنکھوں میں آنسوں کا سلاب روا ہوتا وہ وہاں سے ہٹ گئے تھی بات مکمل کر اپنی مستر شاویز کیوں میرے ہاندان والوں کو مجھ پا بروسہ نے اگر ان کے متعلق ذرا سابقی پروف ہے تو سامنے لاؤ تم اپنے دشمنی میں مجھے ان کے حلاب کر کے اپنے فاردے کے لئے استعمال نہیں کر سکتے اور نہ میں اتنی بے کوف ہوں تمہاری باتوں میں آنگی تم جیسے لوگ پریسہ اس کی بات ادوری چھوڑے اس کی کشادہ برشت کو گوٹی غصے سے بولے تھی سب شاویز نے ایک دام واپس پرڑتے اس کی دو نکلائیاں تھام کر کمر پر مروڑتے اسے اپنے قریب کھانچ لیا میں کون ہوں کیا ہوں اگر یہ تمہیں تمہیں ہاندان والوں کو پتا چل گیا تو پیر اٹھلے زمین نکل زمین نہیں بجے گی اس لئے دوبارہ ایسی بکواس مت کرنا مجھے تمہیں کسی کے حلاب کرنے کا کوئی شوک نہیں نہ ہے اپنی سائل لانے کی کوئی حواش ہے تم اپنے اس سے شفیان افندی کو ہی مبارک ہو شاویز آگ اگلتے لحظے میں بولتا ایسا بولتا پریسہ افندی کا چہرہ لال کر گیا تھا تو کیوں سائل کہوانا شاہت ہے ان بیپرز پر وہ دیگی کالو پریسہ کو اس کہا درجہ روڈ انداز بہت کھولا تھا یہ شاہ سال بگواس تلہ الفاظ ہی مجھے نکال کے مقابل کی عزت دو کوڑی کی کار کے رکھ دیتا تھا میں کار چکا ہوں اب تمہاری باری ہے شاویز نے بہت سکون سے اس کے سابقے بہم بھورا تھا وہ مسائل سے اپنے کلائیاں ازار کروانے کی کوشش کرتی مگو اپنی بات بابا جید کھڑا تھا کیا مطلب کون سے پیپر سے ہم دونوں کے سائن کہیں تم دو خیز مجھ سے نکاح پریسہ کے ہونٹوں سے ٹوٹے پوٹے الفاظ نکلے تھے میرے دماغ بلکل بھی حراب نہیں جو تم جیسے لڑکی سے نکاح کرو شاویز اس کی کلائیاں ازار کرتے سے خود سے درگار گیا تھا جبکہ اس کی بات بابا پریسہ بہت زیادہ انسلٹ پیل ہوئی تھی کیا مطلب ہے تمہاری بات کا مجھ جیسے لڑکی کیسی لڑکی ہوں ہیں پریسہ ایسا سے توہین سے لال پرتے شہرے کے ساتھ اس کے سامنے آئے تھی اسے اب شاویز سکندہ سے بلکل بیڈار نہیں لگتا تھا جو یہ بات جو یہ بات تو جان گئی تھی کہ دل وہ اس سے نقصان کبھی نہیں پہنچائے گا اس کے دل کے اندر کسی کونے میں اس جیس کے لئے نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا جس سے وہ خود بیانچان تھی تمہیں میڈی یہ بات اتنی موری کیوں لگ رہی ہے شاویز اس کے آنکھوں میں جو کمگاتی نمی دیکھ تھٹکا تھا مجھے سے لڑکی سے کیا مراد ہے تمہاری کیسی لڑکی ہوں ہیں پریسہ کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی ہوتی سیکرٹ سلگاتا شاویز سکندہ اس کی گنیری پل کو پر ٹھہر تھا آنسو دیکھ پل بڑھ کے لئے اپنے جگہ تھم سا گیا تھا یہ لڑکی اس کی چوٹی سی بات کو اتنا سیریت کیوں کر لے گئی تھی میں بتانا ضروری نہیں سمتا اپنے اسے سفیان سے پوچھنا ویس ایک دام لا پرواب بنتا واپس ہو پر پجھا بیٹھا تھا پریسہ کتنے ہیلے میں اپنے جگہ کرسے غصے سے گھڑی تھی یہ شرس اتنا باتمیز اور ہر تو دلم کیوں تھا اس کا اس وقت دل چاہا تھا اس کا اس مگرور نکوش سے سجد چہے پرچھا یہ سار یکر کہیں غائب کر دے تمہیں بتانا ہوگا پریسہ اس کے پاس سامن کھڑی ہوتی جب ہم دونوں کو کوئی جب ہم دونوں کا کوئی لینک نہیں ایسا تو تم اپنے بار میں میرے حیالات جانگا کیا کرو گی شاویز نے سیگر کا کہہ رہا کاش لے تو اس کے بیچان انداز کو دیکھا تھا میری نظر میں تمہاری تمہاری حیالات کی کوئی ہمیں نہیں تم بھی بار میں جاؤ تمہاری یہ پیبرز بھی میں اب ان پر کسی خیمہ بھی سائن نہیں کروں گی پریسہ نے آگے برٹین ویپرز کو بھارنے کی نیئے سے ان کی جانم حال بہت مگر اس کے وہاں تک پہنچے پہلے ہی شاویز اس کی کلائی تھا ہم کا اسے اپنے قریب سوفے کی جانم کھین چکا تھا پریسہ اس کی اس حرکت پر اپنا توازہیں بڑھ قرار نہ رکھ پاتے سیدھا اس کے قریب لوکھے سوفے پر آنگیری تھی یہ کیا بھی ہوتی ہے پریسہ نے اپنی قلائی سہلات اسے گوسے سے گوڑا تھا تم سائن کو پھر بہت اچھے سے ایکسپلین کروں گا شاویز کندر کی چمکتی آنکھیں بتا رہی تھے کہ پریسہ کو زج کر اسے کتنا مزا رہا تھا نہیں کروں گی سائن پریسہ نے اسے گوڑے سافر انگار کیا تھا میں یہ کام زبردستی بھی کروا سکتا ہم اگر میں چاہا تھا تم اپنی مرضی سے سائن کرو شاویز نے اس کی جانب گردن موری تجوز کے نے ہاتھ قریب باتی اللہ چوہرے کے ساتھ اپنے قلائی سہلاتے ہیں یہ کیا بھی ہوت کی ہے پریسہ نے اپنی قلائی سہلاتے ہیں اسے گوسے سے گوڑا تھا تم سائن کرو پھر بہت اچھے سے ایکسپلین کروں گا شاویز کندر کی چمکتی آنکھیں بتا رہی تھے پریسہ کو زج کر کے ساتھ کتنا مزا رہا تھا نہیں کروں گی سائن پریسہ نے اسے گوڑتے صاف ہنگار کیا تھا میں یہ کام زبردستی بھی کر رہا تھا مگر میں چاہتا ہوں تم اپنی مرضی سائن کرو شاویز نے اس کی جانب گردن موری تھی جو اس نے جو اس کے نہائیت قریب بیٹھی لالچہرے کے ساتھ اپنے قلائی سے رہا رہی تھی مگر آہر ہے گیلن بیپرز میں پریسہ آہر کا ہار مانتے بولی اس میں سائن کرنے سے تمہیں نقصان بلکل بھی نہیں ہوگا ویسا ایسا کرنے سے تمہارا ہی وعدہ ہے شاویز بھی سنجیدہ ہوا تھا مجھے تم پر اعتبار نہیں پریسہ نے اس کی جانب دیکھتے اسے غصہ دلانا چاہا تھا مجھے اس بات کی پروان نہیں اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ پر اعتبار کرو کیونکہ مجھے نہ ہی اعتبار رکھنا آتا ہے اور نہ ہی دوسروں کے دل شاویز چہربہ پتری لیتا احساس سجائے اس کے پاس ہی اٹھ گیا تھا پریسہ کی اتنے ہی لمحے ہموش نگاہوں سے زیتکنے لگی تھی یہ شہص کیا اندر سے بھی اتنا ہی پتھر احساس آری تھا جیسا یوں حال وقت اس کے سامنے ظاہر کرتا تھا یا اس کا یہ سنگ دلانہ رب سے اسی کے لئے تھا پریسہ نے آنکے موندتے ایک لمحے کے لئے ساندھ کرنے کے بارے میں سوچا تھا اور گلے ہی لمحے پیسہ کرتی ٹیبر پڑھ کے پیپرز کی جانب جکی تھی اور لڑاستے ہاتھوں سے پیپر اٹھا پین اٹھاک بینہ انہیں پڑے ساندھ کرنے لگی تھی شاویس کندر کوئی پاس سے پکھڑا سیگرد کا دھومہ اوڑا تھا اسے دیکھا تھا رب سے ہولیے میں بھی وہ اداس تنہا سی لڑکی پینی جانب کھینچنے کی طاقت اکتی تھی اس کے سیاہ بال اس کے چہرے کے گیدر حالہ بنائے بار بار اسے ڈسٹرپ کر رہے تھے وہ اپنی نازک مہروتی انگلوں سے انہیں کانوں کے پیچے کار رہی تھے ہر بار وہ پھر سے کب اس کے حسین چہرے سے آنڈ رکھ راتے تھے یہ مرضہ اتنا دلی فریب اور دلی کشی بڑا تھا کہ شاویس جیسے انسان کچھ پل کے لیے سگرد پینہ بول گیا تھا سگرد اس کی انگلی کچھ لاتا کا براک پن گیا تھا اسے اندازہ بھی نہیں ہوا تھا نگاہوں کی تپش پا گوراتے پریسہ نے جیسے اس کی جانب دیکھا شاویس پہ اہتر اپنی نظریں پھیل گیا تھا کچھ لہموں کے لیے ہی سہی مگر دل کے کسی کونے بہت عرصے بعد ایک سرور ساریت کر گیا تھا یہ میٹھا سنڈرم گرم درد شاویس کندر کے لیے بہت بڑا تھا میں نے سائنگ کر دی ہیں پیپرد پریسہ پیپرد اٹھائی اس کی جانب آتے بولی شاویس کہہ سانس لگا ہوت کو نامر کتب واپس پڑھا تھا گوٹ تم مجھ سے جتنا دور ہو اتنا تمہارے لے بہتر ہوگا شاویس نے اس کی جانب دیکھنے سے اب بھی گریس کیا تھا پریسہ نے اس کا بلہ انداز واضح تو پر نور کیا تھا جسست آنکھوں ہی آنکھوں آنکھوں میں آنکھیں جارتا ہفت زیادہ کنہ جانتا تھا مگر یہ نظریں چھوڑانا تو اس کا حاصل نہیں تھا مگر وہ یہ صرف سوچ کا ہی رہ گئے تھی کیونکہ سوال کے بدلے میں اس جانب سے کسی سیدھے جواب کی توقع تو تھی ہی نہیں مہم میں سان کر چکے اب تو تم بتا سکتے ہو کہ ان پیپرٹ میں کیا ہے پریسہ ایک بار پھر بزید ہوتی کیونکہ شاویس کے نظریں اس کے سانس والے حصے بچمی ہوتی تمہارے ہاندارن کی بربادی ہے ایسا زلیل اور سوا کروں گا کہ کسی کو مدکھانے کی قابل نہیں دیں گے شاویس کی آنکھوں میں چلتی آنکھ کے شولے پریسہ کا سانس منجمت کر گئے تھے کہ کیا مطلب اس بات کا کیا کرنے والے ہوتوں تم نے دھوکہ دیا مجھے اگر میرہ ہاندارن والوں کے ساتھ کچھ بھی گیا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی پریسہ اس کی بات سنکا غصے سے چلاتی اس کا گھر بار مٹھو میں ربوتی اس کے قریبائی تھی وہ پہلی بھی ایک بار یہ حرکت کر چکتی جس کا نتیجہ شاید وہ ابھی کچھ لمحوں کے لئے فارموش کر گئی تھی شاویس نے اس کے اس حرکت پر اسے آگ اگلتے نگاہوں سے دیکھا تھا وہ اس لڑکی کو دوکیا دنیا کے کسی انسان کو اپنے گربان تک پہنچنے کی جورت نہیں کرنے دے سکتا تھا کے بعد قاتل فریوری بدکردار سب کچھ ہوں جس سب جان دے ہوئے بھی تم نے میرے کہنے پر ان بیپرز پاسائن کی ہیں تو سوچی یہاں بیپکوپی کس نے کی ہے تم بیپکوپ لڑکے ہو یا میں دکھے باز ہوں شاویس اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسا گا اس کچھے ہاں اوپر کرتے ذہن لہزے میں بولتا اس کچھے سے اپنی گرم سانسوں سے جلسا گیا تھا پھر تنزیہ اندار پاپریسہ نے اندر کی تکلیف سے نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا تھا تو ابھی نہ اس کے اطلاف کی وہ اس کی فیلنگ سے واقف ہو چکا تھا اپنے جذبات تو وہ اب تاکھوں سے بھی چھپاتی آر ہی تھی پھر یہ شایس پریسہ کی گرم اس کے گرمان پر مزید ساتھ ہوتی اور ساتھ ہی شاویس کی بھی پریسہ کی قرار نکل دی تھی کیونکہ شاویس کے ساتھ گرم سے اس کے بالوں میں کھچاؤ کھنچاؤ بڑا تھا وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس شایس کے بالے پسند یہاں پھر بہت برے لگتے تھے مگر ہر با اس سے بالوں سے ہٹ کرتا تھا تم جیسے انسان محبت کے نہیں صرف اور صرف نفرت کے قابل میں شدید نفرت کرتی ہوں تم سے میری فیملی کے نقصان پہنچانے سے پہلے ہزار بار سوچنا کیونکہ ان کے آگے میں کھڑی ہوں اگر انہوں نے کچھ بھی کیا تو میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گی پریسہ اچانک ناچانے اتنی حمد کہاں سے آئی تھی کہ وہ بلیک بیس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے دمکی دے کے تھی میں انتظار کروں گا اس وقت کی آنکھوں میں بہجت ناکی کئی گناہ بڑھ گئی تھی